موسیقی 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 آج ہم پڑھیں گے ساتھویں جمعات کا دوسرا سبخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں نا بچو آپ لوگ چار خلیفہ خلفہ راشدین جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے باگ دوڑ سمالی تھی وہ چار خلیفہ میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تو آج ہم پڑھیں گے بچو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ منعبارہ میں جو مسجد نبوی ہے اس میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اتھر ہے اس مسجد کی زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے زمین کے ایک حصے کو پسند فرمایا جو دو یتیم بچوں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون یہ زمین کا حصہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر سکتا ہے ایک صحابی نے کہا حضور یہ مبارک کام میں کر سکتا ہوں جانتے ہو وہ صحابی کون تھے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد نبوی کی زمین جو یتیم بچوں کی تھی وہ خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنانے کے لیے وقف کر دی تھی آج ہم انہیں کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول بھی تھے ان کے مارے میں پڑھیں گے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے آپ بچپن ہی سے امدہ اخلاق اچھے آداد اور نرم دلی کی وجہ سے لوگوں میں مقبول تھے دولت مند ہونے کی وجہ سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے اہل مکہ آپ کی دیانتداری راستبازی اور امانتداری کے خائل تھے آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو فوراں آپ حضرت محمد پر ایمان دے آئے اس کے بعد اپنی ساری زندگی آپ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری اور اسلام کی تبلیغ و اشارت کے لیے بخ کر دی حضرت ابوبکر مکہ میں پیدا ہوئے تھے وہ بچپن ہی سے اچھے اخلاق اچھے آداد نرم دلی کی وجہ سے غریبوں میں خصوصاً مہتاجوں غریبوں میں بہت مقبول تھے چونکہ آپ غریبوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے اور تمام اہل مکہ میں آپ کی دیانتداری راستبازی امانتداری یہ مشہور تھی آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت سب سے پہلے پیش کی تو پہلے شخص آدمیوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے ایمان لائے آپ لوگوں کو تو معلوم ہوں گا عورتوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خاتون حضرت ختیجت القبرہ تھی اور غلاموں میں حضرت بلال بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق راستے سے گزر رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام خبر کرنے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو ان کا مالک تبتی ہوی ریت پر اٹھا کر ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ کر گھسیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تُو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار دوں گا کیا ہو رہا تھا حضرت بلال حبشی چونکہ آپ لا الہ الا محمد رسول اللہ پر ایمان لالیتے لا ایک ہیں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اس بات پر بلال حبشی ایمان لا چکے تھے تو جب ان کے مالک کو معلوم ہوا تو وہ رب کی ریت جو گرم ہوتی ہے اس ریت پر لٹا کر انہیں گھسیٹ رہا تھا ایک بڑا پتر ان کے سینے پر رکھ دیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تُو اسلام چھوڑ دے ورنہ میں تجھے اسی طرح تڑپا تڑپا کر مار دوں گا حضرت ابو بکر صدیق اس دردناک منظر کو برداشت نہ کر سکے فورا ان کے مالک سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ادھر سے اسی وقت اس راستے سے حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے تھے جب انہوں نے حضرت بلال حدشی کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے فوری مو مانگا دام دے کر حضرت بلال کے مالک کو جو بھی وہ دام بلتا تھا وہ دیکھ کر حضرت بلال کو خرید لیا اور آزاد کر دیا پہلے کے زمانے میں لوگ باندھیوں کو غلاموں کو خرید لیتے تھے انسانوں کو خرید لیتے تھے وہ ان کے پاس جیسا ہم جانور خریدتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں یا چیزیں خریدتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں اسی طرح دور جہالت میں لوگ انسانوں کو بھی بیوپار کرتے تھے انسانوں کو خرید کر اپنے پاس نوکہ رکھ لیتے تھے اور وہ جو کام بولے وہ جو کرانا چاہے انسانوں کو وہی کرنا پڑتا تھا پھر ان کی نسلیں در نسلیں غلامی رہتی تھیں تو حضرت ابو بکر نے بلال حبشی کو اس کے مالک سے خرید لیا اور آزاد کر دیا آزاد مطلب کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح انسانوں کی طرح اب وہ غلام نہیں تھے انہیں آزاد کر دیا کون کر رہے تھے بچو یہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں پر اہل مکہ کی ظلم و زیادتی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے آپ کو حجرت کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر جبل سور کی طرف روانہ ہو گئے اور غار سور میں تین دن تک خیام کے بعد مدینہ چلے آئے کیا ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر مطلب جو آپ پر ایمان لائے تھے ان پر لوگوں کے اہل مکہ کے ظلم و زیادتیاں اتنی بڑھ گئیں اتنی بڑھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہاں سے حجرت کرو حجرت کی معنی معلوم ہے مائیویشن اکثر تو بولتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے حجرت کر کے مطلب اپنا سب کچھ گھر بار سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو اسے حجرت کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کون تھے حضرت ابو بکر صدیق آپ کو یار غار بھی کہتے ہیں چونکہ غار میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تین دن تین رات اس کے بعد جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضور یہاں نہیں ہیں جب معلوم ہو گیا مکہ کے لوگوں کو وہ لوگ ڈھون رہے تھے آپ چھو گئے تھے غار سور میں حضور اور ابو بکر صدیق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اس کے بعد وہ لوگ تین دن غار سور میں خیام کرنے کے بعد مدینہ کے لئے چلے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا جس کے لئے ایک زمین کا حصہ پسند فرمایا جس کے مالک دو یتین بچے تھے حضرت ابو بکر نے اس زمین کی خیمت ادا کی اور مسجد کی تعمیر میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے جب مدینہ پہنچ گیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد بنانا چاہتے تھے تو آپ نے ایک زمین کا حصہ پسند فرمایا جو دو یتین بچوں کا تھا حضرت ابو بکر وہ زمین کو خرید لیے اور مسجد کے لئے بحف کر لیے نو ہجری میں خیسر روم سے مسلمانوں کے تحفظ کے لئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو تمام صحبہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں کیا ہوا نو ہجری میں قیسر روم سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مطلب جنگ نہیں کرنا بلکہ جو محایدہ ہوتا تھا اس کے لیے جو مال دیتے تھے یا جنگ کے لیے جنگ کے لیے جو مال جمع کرتے تھے اس میں تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جو جس کے پاس جو ہو سکتا تھا وہ لاکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اسی دوران حضرت ابو بکر بھی اپنا مال لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے تب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تمام مال تو یہاں پر ہے تمہارا تم تو پورا کا پورا مال لے آئے پھر گھر والوں کے لیے کیا رکھیں حضرت ابو بکر نے جواب دیا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں مطلب اللہ اور اس کا رسول میرے گھر والوں کے لیے کافی ہیں دیکھئے کتنا اعتماد ہے کیا عقیدہ ہے کتنا یقین ہے اللہ پر کہ وہ ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر وقت پر سو روپی ہے تو اس میں سے ایک روپی آیا چارہ نے دینے کی کوشش کرتے ہیں کسی غریب محتاج کو اس کے بارکس حضرت عبوبکر کیسے دل کے مالک تھے اتنے فیاض تھے اتنے فیاض تھے کہ اپنے گھر کا پورا مال لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کس کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہاں اسلام کی محبت میں تمام کا تمام مال لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیئے اور جب حضور پوچھے ان سے کہ تم نے گھر والوں کے لئے کیا رکھا ہے تو کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے لئے کافی ہے یہ تھی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت اسے کہتے ہیں کہ محبت میں ایک عاشق اپنے معاشق پر اپنا سب کچھ انشاور کر دیتا ہے اسی طرح جو عشق تھا اللہ اور اس کے رسول سے اس کا یہ ایک بہترین ثبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً تئیس سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے نہایت مشکل حالات میں بھی آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا مشکل حالات میں بھی آپ حضرت ابوبکر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا پہلا خلیفہ بنایا آپ نے دو سال تین ماہ دس دن بحثن و خوبی خلاوت کی ذمہ داری نبھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ مسلمانوں نے آپ کو پہلا اپنا خلیفہ بنایا آپ نے دو سال تین مہینے اور دس دن تک حکومت کی ذمہ داری سمالی جو بہت اچھی طریقہ اپنی خلافت کا زمانہ گزارا آپ نہایت سادگی پسند انسان تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ تجارت کے لیے تشریف لے جاتے اور خلافت کی ذمہ داری بھی نبھاتے خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ اپنی تجارت جو ان کا پیشا تھا اس کی ذمہ داری نبھاتے اور خلافت کی ذمہ داری کرتے ہوئے اپنی تجارت بھی کرتے تھے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل دی اور بیت المال خائم کیا دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروخ اور دوسرے صحابہ کے مشورے پر آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل دی اس وقت تک قرآن مجید کتابی شکل میں جلد کی شکل میں نہیں تھی تو آپ کے زمانے میں دو بہترین کام ہوئے حضرت عبو بکر کے دور خلافت میں وہ ایک تو تھا قرآن مجید کو کتابی شکل دینا اور دوسرا تھا بیت المال کا خائم کرنا بیت المال کسے کہتے ہیں بیت المال جہاں پر مسلمانوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے مسلمان اپنے زکاة اپنے اتیات وغیرہ بیت المال میں دیتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے اور وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور دوسرے فلہائی کاموں میں دینی مدرسوں وغیرہ کے لیے وہ پیسہ استعمال ہوتا ہے تو یہ دو بہترین کارنامیں حضرت عبو بکر صدیق کے دور خلافت میں ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشفیرے پر آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل دی اور بیت المال خائم کیا آپ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام خبول کرنے کا شرف حاصل ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر کو صدیق لخب سے نمازا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لخب عطا کیا تیر سٹھ سال کی عمر میں اکیس جمادی ثانی تیرہ ہجری کو آپ کا وصال ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِيُونَ حضرت عبو بکر صدیق کا وصال تیر سر سال کی عمر میں اکیس جمادی ثانی تیرہ ہجری کو ہوا سمجھ میں آیا آپ لوگو یہ سبخ جو حضرت عبو بکر کے بارے میں تھا سبخ جو حضرت عبو بکر کے بارے میں شکریہ